ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک عالم صاحب رہتے تھے اور بہت دن ہو گئے رہتے رہتے تو انہوں نے کہا حضور کوئی نصیحت فرما دیں تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں کیا نصیحت کروں آپ اتنے بڑے عالم ہیں آپ نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے کتابیں لکھی ہیں میں کیا آپ کو نصیحت کروں آپ تو اتنے قابل ہیں وہ کہتے ہیں حضور مجھے نصیحت فرما دیں وہ جب انہوں نے اسرار کیا رہا تو اللہ والے بہت کم بات کرتے ہیں بڑی لمبی تقریریں نہیں کرتے صوفیہ بہت مختصر بات کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ چلو اب جب زیادہ زید کر رہے ہو تو سنو حضرت فرماتے ہیں بھائی کبھی اللہ مد بننا کیا فرمایا کبھی اللہ مد بننا یہ تو اللہ کا کام ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے اگر تم یہ چاہو کہ تم عالم دین ہو تم جو چاہو وہ ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ مد بننا اگر تم اللہ بننے کی کوشش کرو گے تو ڈوب جاؤ اس لیے وہ جو چاہتا ہے یہ اس مالک کی قدرت ہے یہ اس مالک کی منشاہ ہے یہ اس مالک کی حکمت اور مسلحت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے یہ اس کی قدرت ہے اس لیے کبھی بھی یہ محسوسنا کہ تم جو چاہو وہ ہو جائے معاف کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ مذہبی لباس میں ہیں جبا کبا پہنے ہوئے وہ یہ اعلان تو نہیں کرتے کہ ہم خدا ہیں لیکن ان کا رویہ ویسا ہی ہے کہ جیسا وہ چاہیں ویسا وہ چاہیں یہ اعلان کرتے پھرتے کہ ان کی دعاوں سے یہ ہو جاتا ہے سمجھ رہا کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا بچے ایسے لوگوں سے جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی دن میں یہ کر دیں اور جو ایسا کرتے ہیں وہ یقیناً صحیح راستے پر نہیں ہوتے وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے اور آپ کو بھی غلط راستے پہ لے جائیں تو دوسری نصیحت اس بزرگ نے فرمائی ایک تو یہ کہ اللہ مد بننا اور دوسری نصیحت یہ تھی کہ رسول اللہ مد بننا جی کیا نصیحت تھی دوسری نصیحت یہ تھی کہ رسول اللہ مد بننا وہ کہا حضور یہ کیا باتیں وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باتیں بڑی اہم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں رسول اللہ کی ذات ایسی ہے جن کی ہر بات کو ماننا ایمان ہے اور اگر کسی بات کا انکار کر دیا تو کفر ہو جائے گا اس لئے کبھی احمد سمجھنا کہ تم عالم ہو کبھی احمد سمجھنا کہ تم جببہ قببہ پہنتے ہو کبھی احمد سمجھنا کہ تمہارے ہاتھ میں قلم ہے کبھی احمد سمجھنا کہ تم نے کتابیں پڑھی ہیں اس کائنات میں صرف ذاتِ رسالت ہے کہ جس کی بات کو ماننا ایمان ہے اور جس کی بات کا انکار کفر ہے اس لئے اگر کوئی تمہاری بات مانے تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں مانے تو اس کو کبھی بھی کافر قرار مت دینا کیونکہ تم اگر رسول اللہ بنو گئے تو یہی سوچو اس لیے وہ ذات رسالت ہے کبھی بھی اپنی بات کو وہمیت مت دینا وہ جو سبب تھا نا ساری امت کے لوگوں کے لیے آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری لوگ ایسے ہیں جن کا رویہ یہ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں جو انہوں نے فرما دیا ہے بس لوگ اس کو مانے اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر قرار دیتے ہیں لوگوں یہ مزاج ہے لوگوں کا بچی ہے ایسے لوگوں سے یہ تباہ کرنے والے لوگ ہیں یہ فساد بچانے والے لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ علماء سون میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی طاقت کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو وہ چالے وہ ہو جائے